تو کل آرمی چیف جنرکمر جاویت باجبا صاحب نے بھی جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بس کر دنی چاہیے یہ سیلیکٹڈ اور امپورٹڈ تو اب جو ہے وہ معاملات سیاستانوں کے ہاتھ میں ہے اور سیاستان اب کس طریقے سے آپ سمجھ رہے گی اب اس ساری صورتحال میں ایک مچور رویہ اپنائیں اور ملک کے لیے کچھ مل کر آگے چلیں دیکھیں آرمی چیف کی ساری سپیچ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے یکسوی سے سنجیبگی سے اپنے طرز عمل پر نظرسانی کی اور ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں تک محدود کرنا ہے تو آگے گیند پاکستان کے سیاسی قیادت کی کوٹ میں ہے دیکھیں ملکوں کو آگے لے جانے کا ملک کے اندر استحقام کا ملک کے اندر اتحاد اور جگجیتی کی بنیادی ذمہ داری تو لیڈرشپ پہ ہوتی ہے کہ اسلامیہ نے ہند کے پاس ایک لیڈرز ایک ریڈیبل لیڈرشپ آئی تھی تو پاکستان کا خواب جو ہے وہ حقیقت بن گیا تھا اس لیے کہ اسلامیہ نے ہند جو ہے ان کو پتا تھا کہ ان کا لیڈر سچا ہے اس کا لیڈر ایک کمیٹمنٹ کا حامل ہے وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا تھا کہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ملکوں کے اندر اور قوموں کے اندر انتشار پیدا نہیں کرتی اور اندشار اور خلفشار جو ہے وہ براہ رات صرف سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتا اس کے سب سے زیادہ اثرات جو ہوتے ہیں وہ معاشی صورتحال پہ ہوتے ہیں سرمایہ کاری کے عمل پہ ہوتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دوزار سترہ سے پہلے کا پاکستان کیا تھا اور دوزار سترہ کے بعد کا پاکستان کیا ہے دیکھیں یہ پاناما لیکس پہ میں علجنا نہیں چاہتا کہ پاناما لیکس کیوں کر آئی تھی کن مقاصد کیا ہے تہت آئی تھی کس نے اس کو استعمال کیا ہے اس کے بعد سے ہمارے جو رازو شمار ہیں وہ نیچے کی طرف آئے ہیں اب اگر پاکستانی فوج نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست میں مداقلت نہیں کرنی تو پاکستان کے سیاستدان بھی ایک فیصلہ کریں وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم سیاست کریں گے لیکن سیاست معیشت پہ نہیں ہوگی سیاست قومی مفادات پہ نہیں ہوگی سیاست پاکستان کے مفادات کے تابع ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر اسی پارلیمنٹ میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے اس وقت کے پرائیم میسٹر کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تمام تحفظات اپنی جگہ آئیں مل بیٹھ کے ایکانومی میں چارٹر کرتے ہیں لیکن ان کا ہاتھ اس وقت جھٹک دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی اپوزیشن لیڈر بعد میں پرائیم میسٹر بنتا ہے